اسلام علیکم میرے تمام بھائی میرے دوست میرے پیارے عزیز میرے جگر کیسے ہیں سارے ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے زبردست ہوں گے رمضان ختم ہو رہا ہے بڑا انتظار ہوتا ہے اس مہینے کا اب ختم ہونے جا رہا ہے تو آگے عید آ رہی ہے تو میری طرف سے آپ لوگوں کو پہلے ادواز میں عید مبارک پہلی بات تو یہ ٹھیک ہو گیا اچھے سے عید منائیے گا لیکن ایک نصیحت کبھی مت بولے گا اچھے سے عید ضرور منائیں بٹ سٹے ہوم سٹے سیف زیادہ جپیاں پپیاں مت ڈالیں ٹھیک ہو گیا اس سے نقصان ہوگا نقصان آپ کو خود کی پرواہ نہ ہو لیکن اپنے گھر والوں کی پرواہ ضرور کریں ٹھیک ہو گیا تو اس چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے جپیاں پپیاں سے پرحیز کرنا ٹھیک ہے کیونکہ شیطان کھل کے باہر آتا ہے تیس دنوں کے بعد تو پھر بہت لوگ جپی ہیں پپیوں کی طرف روچہ آن ان کا سارا چلا جاتا ہے تو ادھر ذرا تھوڑا سا دھیان کام کرنا ہے آپ نے آج کا ٹاپک بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنی پپیاں جپی ہیں یہ بہت زیادہ پوچھ جانے والا سوال ہے پشری چند ایک ویڈیو کے اندر بہت سارے لوگوں نے پوچھا چوزیں بیمار ہیں چوزوں کیا کریں چوزوں کو یہ ہو گیا چوزوں کو فلانا ہو گیا چوزیں مر رہے ہیں چوزیں ڈیلے ہو گئے چوزیں اچانک سے مر گئے چوزوں کو بیماری لگ گئی ہری بیٹھے ہو گئیں سفید بیٹھے ہو گئیں بھائی مو سوج گیا بھائی یہ ہو گیا ان ساری چیزوں کا جواب آج اس ایک ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو دوبارہ پریشانی نہ ہو برائے مہربانی ویڈیو کو ہنڈ تک دیکھئے گا برائے مہربانی میری ویڈیو کو شیئر دور کیجئے گا برائے مہربانی جو کچھ بھی ہے وہ اس ویڈیو میں کلیر ہو جائے گا یہی چیز یہی چیز کو کور کرنے کے لیے کچھ لوگ انسٹاگرام پہ کچھ لوگ اگر ٹک ٹاک کے اوپر آکے الیڈا سے پوچھتے ہیں برائے مہربانی ایسا نہ کرو یار ٹھیک ہو گیا یہ ساری چیزیں جب یہاں ڈیٹیل پتہ لگے گی تو مجھ سے پرسن رابطہ کرنے کی کنجائش نہیں رہے گی میں آپ لوگوں کے لیے یہ آتا ہوں اس کو غور سے دیکھو عمل کرو اللہ تعالیٰ شفاہ دے گا انشاءاللہ اچھا جی اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو کیسے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ تو ویڈیو ہوئی ہوئی ہے پہلے ویڈیو کو آگے دیکھتے ہیں یہ کہنا تھا اب میں آپ کو ڈرامائی انداز کرنا کچھ سوال کروں گا وہ آپ نے اس کو دیکھنا یہ میرے چوزوں کو کیا ہو گیا چوزے اچانک سے بیمار ہو گیا شانی بھائی کچھ بتائیں نہیں شانی بھائی جی بھائی کچھ نہیں اوکے ٹھیک ہے یہ شغل ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب میں ان ویڈیو کی طرف بھائی چوزوں کے اندر نا ایک بڑی سب سے زیادہ جو بری چیز آنا جو مجھے بھی پرسنل ابھی تک میری ہوت فیوریٹ بری ہے وہ یہ ہے چوزوں کو ٹریٹ کرنے کے نا بہت کم تریقیقار ہے چوزوں کو ٹریٹ کرنے کے بہت ہی کم تریقیقار ہے انجیکشن آپ لگا نہیں سکتے پوٹینسی کا ویٹ کا بہت فرق ہوتا ہے نہیں پتا رکھتا کتنا ڈوز ہے اس لیے چوزوں کو انجیکشن کی صورت کے اندر جو عمل ہوتا ہے یہ بڑا اوکھا سوک ہے اب کیا کے جائیں میں آپ کو دو چیزیں بتا رہتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ نے ان چیزوں کو عمل کرنا ان چیزوں پر عمل کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں آج دیسی طریقہ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو سالٹ بھی بتاؤں گا اس کے علاوہ کونٹیٹی بھی بتاؤں گا سارے چیزیں بتاؤں گا آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے مہینے میں ایک دفعہ لازمی کریں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ٹیکہ لگ نہیں سکتا کریں کیا نمبر ون ویکسینیشن اینڈی لسوٹا لے لیں اینڈی لوکل لے لیں اپنے ایریے میں ویٹنری سٹور پہ جائیں اسے کہیں بھائی چوزوں کی ویکسینیشن دے دے اس کو کرنے کا عمل بتا دے وہ آپ کو بتا دے گا وہ کر لیں میں جو بتا رہا ہوں یا کوئی اور بتا رہا ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے علاقے کے ساتھ سے دوائیوں کا نام کا فرق آ جاتا ہے آپ جائیں میڈگر سٹور پہ اسے کہیں بھائی مجھے ویکسینیشن چاہیے چوزوں کے لیے وہ آپ کو دے دے گا ایک مسئلہ لو گیا اگلا مسئلہ فرض کرو بیمار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مہینے میں تین دن یہ والا کورس لازمی کراؤ انشاءاللہ تعالی آپ کے چوزے بیمار نہیں ہوں گے اور اگر ہوتے ہیں تو ٹھیک بھی ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے سو فیزر گارنٹی نہیں ہے لیکن 99.9% ضرور دے رہا ہوں کہ میں نے خود اس طرح بیمار چوزیں میرے بھی ہو جاتے ہیں بچ جاتے ہیں کئی مر بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے موٹیلٹی ریشو ہوتا ہے چوزوں کے اندر لازمی لیکن بچ بھی جاتے ہیں اگر آپ کا ایک بھی چوزہ بچتا ہے اس کا مذہب آپ کی دوائی اثر کر گئے باقیوں کو ان کی مرضی نہیں تھی اللہ کی کہ وہ زندہ رہے ہیں یا سو مسئلہ امیونٹی کمجور ہو سکتی ہے وٹیور جو بھی ہے ٹائمز آیا ہو گیا بہت زیادہ پہلے ہی وادے سے زیادہ لوگ تو مجھے کہہ رہے ہوں گے بھائی آپ آتے ہو بھونگیاں مارتے ہو چلے جاتے ہو ٹھیک ہے لیکن کوئی بات نہیں میں ویڈیو کا ہوا ٹاپک آخر میں ہی رکھتا ہوں خاص حصہ آخر میں رہتا ہے کہ ویڈیو پوری دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا تو اب یہ ہے کہ بھائی ایک ہے ٹائلو فرسن پاودر شکل میں ساتھ اٹیج کر لوں ٹائلو فرسن پاودر کمال کی چیز ہے کمال بلا کی چیز ہے چوزوں کے لئے بیسٹ ہے ایک چھٹکی ڈالنا ہے اپنے پانی والے برطن میں جتنا بھی پانی ڈالتے ہیں یا ہاف لٹر لے لیں ملا لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے لینا ہے اینرو سم اس کا سالٹ نیم ہے اینرو فلوکسا سن ٹھیک ہو گیا ویٹنری سٹور سے ملے گا لے لیں ہاف ڈکن سیرپ لینا ہے ہاف ڈکن سیرپ پانی میں ڈال لیں اس کو بھی ملا لیں دو چیزیں ہو گی ٹائلو فرسن اینرو فلوکسن اینرو فلوکسن یا اینرو فلوکسا سن یہ آپ لے لیں ٹیسری چیز پین اڈول سیرپ پین اڈول سیرپ کا سولٹا ہے اوکسا ٹیٹرا سائی کلین سادی سی بات ہے یہ تینوں چیزیں لے لیں ایک ڈکن پین اڈول کا ڈال دیں پانی والے برطن میں ملا کے ملا پانچ سو ایمل میں ملا کے اس کو اچھی طرح حل کریں چوزوں کے سامنے رکھ دیں تو اپنی مرضی سے صبح سے شام تک پیتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر بیمار نہیں ہیں تو تین دن کرائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے اور اگر بیمار ہیں تو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے یہ کازمودہ نسخہ ہے اس سے زیادہ بہتر جو ہے نا اور کوئی چیز نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر کہ کھڑے میں تھے چچٹ میرے استاد کے گھر کب آگیا ہے کھڑے میں آگے چچٹ مرگی تھی اور اس کے بچے تھے ساتھ میں ٹھیک ہو گیا اب ہوا کیا مسئلہ یہ تھا وہ میرے استاد کے دوست کے پاس تھے ایک ایک چوزہ دو دو چوزہ کرتے کرتے سارے کے سارے مر گئے سارے کے سارے مر گئے اب ہوا کیا جب وہ چوزیں مر گئے نا تو وہ مرگی بھی دو تین دن کے بعد ٹانگوں پر بیٹھ گئی بخار تیز پتہیں لگیا بیٹھے سفید بیٹھے سمجھ ہی کچھ نہ ہے میرے استاد کے پاس لے کے آئے استاد نے کہا کہ یار اگر یہ بچ گئی تو میری نہ بچی تو بھی میری ٹھیک ہو گیا اس نے کہا میری درستے گفت رکھ لے اس کو بچا لے تو تیری میں مانگو گا ہی نہیں استاد نے پانی میں یہ تین چیزیں ملا کے دیتا رہا استاد میرا ٹھیک ہو گیا ساتھ میں ایک ٹیکہ لگایا تھا پروواس اوکسا ٹیٹرا سائیکلین ہی اس کا سولٹ ہے ٹھیک ہے وہ آپ لے سکتے ہیں یا اوکسا ٹیٹرا سائیکلین کا کوئی بھی انجیکشن آپ لے سکتے ہیں وہ میرے استاد نے لگایا مرگی تین چر دنوں کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہو گی اور وہ بلکہ ٹھیک ہو گی اس کا بخار ٹوٹا وہ ٹھیک ہو گی چچڑ بہت خطرناک چیز ہیں کھڑوں کی صفحی رکھیں سپریہ کرتے رہا کریں دو مینے بعد تین مینے بعد لازمی طور پر سپریہ کریں تاکہ کھڑے آپ کے صاف رہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو جلدی بناؤں گا اور میرے درستے دوبارہ سب کو عید مبارک شوگر مزاق چلتا رہتا ہے کچھ لوگ مجھے سننے کے لیے ویڈیو دیکھتے ہیں وہ چاہیے کہ بندہ کیوں نہ ہوں میں اس کے لیے تھوڑا سا شوگر لگا لیتا ہوں اس لئے برا مت منانا پوزرے برا کے ویڈیو دیکھ لیا کرو میرے درستے تمام لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک اللہ حافظ